یہ ہے کہ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو وہ نماز کی تربیت دے عقید توحید دلوں میں بٹھا دے اس کے بعد میں اسے چاہیے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جس کو امام دعود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سوالہ نبی دعود کی کتاب الصلاح کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں مرو اولادکم بسلا وہم ابناؤ سبا سنین وادربوہم علیہ وہم ابناؤ اشر سنین وفرقو بینہم فی الموغاجے اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے اور جب یہ بچے دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو وفرقو بینہم فی المواجے اور بستر ان کا الک کر دو دو بچے ہیں دو بھائی ہیں دو بہنے ہیں ان کا لحاف ان کا بستر الک کر دو تاکہ کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ اخلاقی بیماری ان کے اندر نہ پیدا ہونے پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ انہیں نماز کا حکم دیا جائے دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارا جائے لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ وہ ماں سات نہیں وہ چالیس سال کی پچاس سال کی ماں ہو چکی ہے خود وہ تاریخ سلا ہے خود نماز نہیں پڑھتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بچے کو کیسے وہ نماز کا حکم دے سکتی ہے بلکہ آج افسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ ماں اپنے اس بچے کو خودر کی نماز میں انسان اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لئے پورا گھر سویا رہتا ہے آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جس سماج میں رہتے ہیں جس بلڈنگ میں رہتے ہیں دیکھئے نماز خودر کے لئے جب انسان اٹھتا ہے تو کتنے اس میں رہنے والے ہیں لیکن چند گینے چنے فلیڈ کی لائٹیں آن ہوتی ہیں باقی پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں ہاں اس ماں کو فکر ہے کہ بچے کی اسکول جانے کا بس نہ چھوٹنے پائے اس وقت پر وہ اٹھتی ہے اور اس بچے کو بس شٹاب پہ لے کے پہنچتی ہے لیکن اسے اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود وہ نماز کی پابند ہو اور اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالے موسیقی